ہلو فرینڈز ویلکم باک ٹو می چینل ام اپرو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آلو کا پناتھا یہ بہت تیسٹی بہت یمی اور بہت ساپٹ ہوتا ہے بچے سے بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ بہت کم انگیڈینز میں بن جاتا ہے تو چلیں آج کچھ اچھا کچھ نیا سیکھ لیں آلو کے پناتھے کے لیے جن جن انگیڈینز کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتیوں سب سے پہلے میں نے آلو لیے پیاج لیا ہے نمک، حرادنیا، حری میرچ اور عدد کا ٹکڑا یہ ہے چاٹ مسالہ، اجوین، کالا نمک، گرم مسالہ اور یہ بھنا جیرہ بس اتنے ہی انگیڈینز کی ضرورت ہے فرینڈ میں نے آلو کو عبال لیا ہے اب میں ان آلو کو چھیل لوں گی چھیلنے کے لیے چھلکا رکھنے کے لیے میں نے ایک پلیٹ ریکھ لیا ہے اپنے پاس میں اور اب میں ایک ایک کر کے ان کو باری باری سے چھیل لوں گی اس کے بعد میں اب ان سب کو فوڑ دوں گی آپ چاہیں تو چاکو سے کارڈ بھی سکتے ہیں اور کارٹنے کے بعد آپ کو ایک ایک کر کے سارے انگیڈینز اس کے اندر رکھنے ہیں میں نے پیاج کو چوب کر لیا پیاج ڈال دیا ہے یہ میں کالا نمک ڈال رہی ہوں یہ میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اب میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اب میں نے اجوین ڈال دی ہے اب میں سفید نمک ڈال رہی ہوں اس کے بعد اب میں بھنا جیرہ ڈال دوں گی اور اب ہم اس میں ایک انچ کیا ادھرک کا ٹکڑا کٹو کس کر کے ڈال دیں گے فرن آپ کو ایک بات بتانی ہے اگر آپ پیاج اس مسالے میں تب ہی ڈالیں گے جب آپ پروٹھا بنانے کے لیے بلکل ready ہوں گے پیاج اپنا پانی چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پروٹھا فٹ سکتا ہے تو پیاج تب ہی ڈالیں جب آپ کو پروٹھا بنانا ہو تو اب میں نے اس کے اندر دھنیا ڈال دیا ہے فرنس میں اس میں ایک انگریڈینس آپ کو بتانا بھول گئی تھی وہ ہے سوف سوف بھی پروٹھے میں بڑا اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ سوف بھی ضرور ڈالیا ہے اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سوف سے اور سوف تھنڈا ہوتا ہے پیٹ کو بھی تھنڈا رکھتا ہے تو فرنس اچھے سے mix کرنے کے بعد اب ہم اسے اس کا پروٹھا بنائیں گے فرنس ادھر بھی ایک بہت important بات ہے جب بھی آپ پروٹھا بنائیں اس سے ایک گھنٹہ پہلے اپنے آٹے کو گوند لیں نہیں تو آپ کا پروٹھا فٹے گا ٹوٹ جائے گا اس لیے ایک گھنٹہ پہلے رس جاتا ہے تو پروٹھا فٹتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے اب فرنس چھوٹا سا میں نے گول بنایا اس کے بعد اس میں میں نے تیل لگا دیا اب میں اس کے اندر اپنا مسالہ بھر رہی ہوں اب بھرنے کے بعد میں اسے بلکو پروٹھے کی طرح بیل لوں گی فرنس دیکھئے آپ گوڑ سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا پروٹھا اپنے آپ گھوم رہا ہے گول بن رہا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے اپنے آٹے کو مل لیا تھا دیکھئے یہ کہیں سے کٹ فٹ بھی نہیں رہا ہے میں کل گول بنائے ہیں اب فرنس یہ میں توے پہ ڈال دوں گی اور فرنس یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اسی لیے جیسا میں نے آپ کو دکھایا ہے ایسے ہی توے پہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے سیکھ لیں گے سیکھنے کا بھی ایک ٹپ دیتی ہو کہ آپ کو اس کو میڈیم پہ سیکھنا ہے تیج پہ نہیں سیکھنا اگر آپ میڈیم میں سیکھیں گے تو یہ اندر تک سیکھے گا اور بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا کورکورا نہیں تو تیج سے فرنس جلدی جلدی پک تو جائے گا پر وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہمیشہ کچھ بھی بنایا ہے میڈیم پہ یا سلو پہ ہی بنانا چاہیے تیج سے سب بن جاتا ہے ٹیسٹ نہیں آتا ہے پیشنس لی کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے دھیویں پہ کیا ہوا ہے میڈیم پہ اور میں اسے ایک چمچ کی مدد سے اچھے سے دبا دبا کے اس کو ہر طریقے سے پکا رہی ہو ہر طرف سے پکا رہی ہو تو یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا کلر آیا پراؤٹے کا اور کتنا پیارا دکھ رہا ہے یہ تو فرنگ جو جو میں آپ کو ٹیپس دے رہی ہوں اس کو اگر آپ فولو کریں گے تو یہ بہت ٹیسٹی سا ایک آلو کا پراؤٹا آپ کے بچے منع کر ہی نہیں پائیں گے یہ دیکھیں میرا پراؤٹا تیار ہو گیا بس اس پہ میں نے ڈالا مکھن اور ساتھ میں میں نے دہی دیا اور میرے بچے نے بہت شوق سے یہ کھایا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند نہ آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں وگر نہیں جائیے گا